موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رازوں سے بھرے چینل سیکریٹ سیکر اردو کو تقسیم ہند سے قبل لاہور کے دو اشاعتی ادارے بڑے مشہور تھے پہلا درسی کتب کا کام کرتا تھا اور اس کے مالک کا نام اتر چند اینڈ کپور تھا دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلم کا تھا اس کے مالک پندت نوول کشور نے احترام قرآن کا جو میار مقرر کیا وہ کسی دوسرے ادارے کو نصیب نہیں ہو سکا پندت جی نے پنجاب بھر سے اعلیٰ ساخت والے حافظ اگٹھے کیے اور ان کو زیادہ تنخواں پر ملازم رکھا قرآن پاک کے ادبو احترام کا یہ عالم تھا جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی کو بھی جوتے سمیت داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اور دو افراد ایسے ملازم رکھے ہوئے تھے جو کتابت و اشاعت سے متعلق نہیں تھے ان کا کام صرف یہ تھا کہ تمام کمروں میں چکر لگاتے رہتے اور کاغذ کا کوئی ایسا ٹکڑا جو قرآنی اور آق کا حصہ رہا ہو اسے ادبو احترام سے اٹھا کر بوریوں میں بند کر دیں پھر ان بوری بند اور آق کو دریا میں بہا دیا جاتا اگر دریا میں پانی نہ ہوتا تو بوریوں کو بقاعدہ زمین میں دفن کر دیا جاتا پندک جی کہتے تھے کہ مجھے اس بات کی پروہ نہیں کہ میرا ادارہ چلتا ہے یا نہیں مگر میں قرآن کے احترام کے معاملے میں لچک زہر نہیں کر سکتا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پندک جی نے مسلمانوں کا دل جیت لیا جب تقسیم ہند کے بعد انہوں نے ہندوستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو لاہور کے لوگوں نے مل کر انہیں بڑے احترام سے سراد کے پار پہنچایا کسی کی جرت نہ تھی کہ ان کے پریوار یا سمان کی طرف بری نگاہ سے بھی دیکھ سکے حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ پندک جی نے دلی جا کر بھی اشاتر قرآن کا سلسلہ جاری رکھا اور وہاں کے مسلمانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا چنانچہ جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری سے ان کے دوستانہ تعلقات بڑے مشہور ہوئے انیس سو اکاون میں پندک جی دنیا سے رخصت ہوئے تو عجیب واقعہ رونو ماں ہوا ان کا خاندان کافی مالدار تھا کہ دلی میں کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا موت کے بعد ہندو رسوم کے مطابق ان کی ارتھی اٹھی تو سوگواروں میں مسلمانوں کا حجوم بھی شامل تھا جب یہ لوگ شمشان گھاٹ پہنچے اور ان کی ارتھی کو چتہ پر رکھ کر نظر آتش کیے جانے لگا تو خوشک ایندن نے آگ پکڑنے سے انکار کر دیا حالانکہ اس پر رسم کے مطابق گھی کے کئی ٹین انڈیلے جا چکے تھے یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ چکنائی سے بھری خوشک لکڑیاں آگ کیوں نہیں پکڑ رہی یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی دلی کی جامعہ مسجد کے امام صاحب کو خبر ہوئی تو وہ بھاگم بھاگ شمشان گھاٹ پہنچے انہوں نے بڑی حکمت سے پندک جی کے لوہاکین کو سمجھایا کہ مہاراج پندک جی کی چتہ کو آگ لگ ہی نہیں سکتی کیونکہ انہوں نے احترام قرآن کا جو میار مقرر فرما دیا تھا وہ کسی اور کے بس کی بات ہی نہ تھی لہٰذا آپ حضرات پندک جی کو دفن کر کے خالق حقیقی کی منشاہ کا پالن فرمائیں چنانچہ یہ ہی ہوا اور پندک نول کشور کو شمشان گھاٹ ہی میں دفن کر دیا گیا یہ الگ بات کے بعد میں اس جگہ ہندووں نے ایک سمادھی تمیر کر دی وہاں پھر ہندو اور مسلمان جا کر اپنے اپنے عقائد کے مطابق پندک جی کے لیے دعائیں مانگتے اثر حاضر کی تو ہمیں خبر نہیں مگر انیس سو ستر تک ان کی سمادھی پر رونک لگی رہتی تھی یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ احترام قرآن کی برکات صرف مسلمانوں تک محدود نہیں نول کشور ہندو ہو کر احترام قرآن کی وجہ سے اسے دنیا کی آگ نہ جلا سکیں جبکہ ہم مسلمان جن کے لیے یہ عظیم کتاب اتاری گئی ہے اس کو سر پر رکھ کر جھوٹھی گوائی اور اپنے مخالفین پر الزام لگانے کا کام لیتے ہیں اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہوگی اگر احترام قرآن کی وجہ سے ایک ہندو کی چتہ آگ سے محفوظ رہی تو کیا ہم مسلمان جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اس کا عدب کر کے جہنم کی آگ سے نہ بچ پائیں گے انشاءاللہ ضرور بچ جائیں گے ناظرین یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور ہمیں آگاہ کریں شکریہ